نگاہوں کی میرا جہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے نگاہوں کی میرا جہو ہی گئی ہے نگاہوں کی میرا جہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے نگاہوں کی میرا نگاہوں کی میرا جہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے ابھی ذکر چھڑو نہ کھل دے بری کا ابھی ذکر چھڑو نہ کھل دے بری کا وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے وہ ابھی ذکر چھڑو نہ کھل دے بری کا وہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے نگاہوں کی میرا جہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے اور ایک شیر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کہ اجل سے ملا ہوں تو چاگی ہے کس مال فرش تو مجھے چاہ ہی یہ تھوڑی مولاد اجل سے ملا ہوں تو چاگی ہے کس مال فرش تو مجھے چاہ ہی یہ تھوڑی مولاد اور اجل سے ملا ہوں اجل سے ملا ہوں تو چاگی ہے کس مال فرش تو مجھے چاہ ہی یہ تھوڑی مولاد اور جسے دیکھنے کو درستی تھی آنکھیں جسے دیکھنے کو درستی تھی آنکھیں وہ کعبہ کا کعبہ نظر آ رہا ہے جسے دیکھنے کو درستی تھی آنکھیں وہ کعبہ کا کعبہ نظر آ رہا ہے نگاہ ہو کی میرا یہ ہو ہی گئی ہے مقادر چمکتا نظر آ رہا ہے اور آخری شعر اس شعر کے اندر نو جوانوں کے لئے ایک پیغام ہے حدیث کی روشنی میں شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ گریبی نے روکا ہے اب تک رستا گریبی نے روکا ہے اب تک رستا ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا گریبی نے روکا ہے اب تک رستا ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا نبی فرماتے ماں کا دیدار کر لو حج مقبول کا سبح مل جائے گا یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے مدینہ نہ جا سکے کتنا اچھا آسان راستہ ہے اس شعر کے اندر دے رہا ہوں ملاحظہ کریں محبت سے بولیں سبحان اللہ یہ گریبی نے روکا ہے اب تک رستا ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا اور گریبی نے روکا اور گریبی نے روکا ہے اب تک رستا اور ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا اور میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے اور میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے کیوں اور مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے میرا حج یہی پہ ادا ہو رہا ہے اور مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے نگاہ ہو کی میرا جہو ہی گئی ہے مقدر چمکیتا نظر آ رہا ہے